بسم اللہ وحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھے آمین آپ سب کو رمضان کریم مبارک ویلکم ٹو بیک مائی چینل ڈن آئیڈیاز پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کریم کی دعائیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں آج رمضان کریم کا ٹوئنٹیٹ جے ہے بیسوہ روزہ ہے تو بیسوہ روزے کی میں دعا پڑھوں گی آپ کے سامنے بسم اللہ وحمن وحیم اللہم جعلی فیہ العمر ذات کا دلیلہ ولا تجعلی الشیطان فیہ علیہ السابیلہ وَجَلَ الْجَنَّةَ لِمَنْزَلْنَامْ وَمَكِيلَةَ يَوَقَدِي الْخَوَائِجِ تَعْلِبِينَ آمین اللہ ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ ہلائی میں قبول و منظور فرمائے آمین یا اللہ ہماری روزوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اب ہم رمضان شریف کی جو دوسرا عشرہ ہے یعنی کہ دس گیارویں روزے سے بیسویں روزے تک جو رہے ہوئے جو کہ آج ختم ہو جائے گا تو آج اس کی ہم دعا پڑھیں گے دوسرے عشرے کی بسم اللہ وحمن وحیم اللہ مغفر لی زینوبی یا رب العالمین یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں واتوب علیہ استغفار کشرا جو کہ اب کمپلیٹ ہو جائے گا اب ہم پڑھیں گے جو دن رات جو ہم کا سلسے پڑھتے ہیں صبح شام کی دعایں پورے رمضان پڑھنے ہوتی ہیں بسم اللہ وحمن وحیم استغفراللہ اللہذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم من کل زمبیوں وخطیات وطوب علیہ وحو حی دائم قائم لا یفوت ولا یموت بیده الملک وحو آل کل شہن قدیر آمین بے شک میرا رب سب پر حاوی ہے سب پر قادر ہے جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ربی زلجلال والاکرام آپ کو ہمیشہ اپنی چاہت نصیب فرمائے آمین اور کشادہ رزق عطا فرمائے ہر دن سابقے دن سے بہتر ہو ہمیں یہ تاقراتوں میں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے بس تو ہمیں معاف فرما دے ان تاقراتوں میں یہ جو ہمارا باخری اکشر شروع ہوگا اس میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ پاکہ خاص کرم ہے کوشش کریں کسی کے کام آسکے زندگی تو بیسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ قائم رہتی ہے تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کے کام آئیں اور اس سب کا دارمدار جو ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے جیسا ہم سوچیں گے وہ ہی کریں گے پہلے ہم اپنی نیت کریں کہ ہم نے یہ کرنے اچھے کام کرنے اجازت دیجئے اللہ حافظ چیز